کیا جن کے پاس جمین کا جو ہے یہاں پر جمین کا قبضہ ہے قبضہ ہے ان کا کاغذ بنے گا ان کا کاغذات اگر نہیں ہے ہے نا کاغذات نہیں ہے تو کاغذات کیسے بنے گا کیا یہ کاغذات ان کے نام سے قبضہ کرنے والے کے لوگوں کے نام سے بنے جا سکتا ہے کیا قبضہ کرنے والا کبھی سمپتی کا مالک بن سکتا ہے بلکل بن سکتا ہے کیوں نہیں بن سکتا لیکن اصلی مالک کون ہے سمپتی کا اصلی مالک اگر بات کریں اصلی مالک کون کہلائے گا جن کے نام سے برتمان میں برتمان میں جو ہے کاغذات ہے اب مالک تو وہ بھی ہے جس کے نام سے اس جمین کا قبضہ ہے اور قبضہ کے ادھار پر آپ کا قبضہ اگر بارہ سال سے ادھیک سمجھ سے ہے تو قبضہ کے ادھار پر کیا کرتے ہیں آپ دعویٰ پیس کرتے ہیں سمپتی کے مالک ہونے کا دعویٰ پیس کر سکتے ہیں اب یہ جو پرکریہ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کو آپ جرور جان لیں اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے جو سمسیا ان کے ساتھ ہے کہ پچاس سال جمین پچاس سال سے قبضہ جمین ہے اس پر ہم لوگ گھر بنا کر ہمارے دادا رہتے تھے ہمارے دادا گجر گئے پھر پاپا بھی گجر گئے جیسے میں ہوں ویسے ان لوگوں نے بھی جو ہے انٹی پارٹی جو ہے گھر نہیں بنانے دیتے ہیں ہے نا کہتے ہیں کہ پچاس سال سے قبضہ ہم لوگ جو ہے ہمارے بوجر کتنے سال پہلے گجر چکے ہیں جب ان کا بچہ ایک طرح سے بڑا ہوا میں دیکھیں میں یہ بتا دوں سب سے پہلے کہ آپ کے دادا رہتے تھے آپ کے پردادا رہتے تھے اور آپ کا برطمان میں قبضہ ہے برطمان ایک طرح سے جو ہے یہاں پر میں آپ رہ رہے ہیں پچاس سال سے آپ کا جمین پر قبضہ ہے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اس میں گھر بنا کر رہ رہے ہیں اب ہے کہ ٹھیک ہے وہ جیسے رہ رہے تھے اب وہ گھر بنانے نہیں دے رہے ہیں گھر بنانے سے روکتے ہیں تو اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جمین نہیں ہے تو سرکار کے دورہ آپ کو پرچہ ملے گا سرکار کے دورہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو بندو بست جو ہے وہ کیا جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس جمین ہے تو پھر سرکار کے دورہ بندو بست نہیں کیا جائے گا کیونکہ آپ کے پاس تو جمین ہے ہی اگر جمین ہے تب پھر آدھکار کا دعویٰ آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ وہاں پر گھر بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گھر بنانے یوگ جمین ہے معاملہ دکھیں اگر کوٹ میں جاتا ہے آپ قبضہ کے ادھار پر دعویٰ بھی پیس کرتے ہیں تو اس میں دو چیز ہوگا سب سے پہلے کہ جو قبضہ کرنے والا ہے اس کے پکچ میں بھی آدیس ہو سکتا ہے اور جو جمین کا مالک ہے اس کے پکچ میں بھی آدیس ہو سکتا ہے اور ادھکانس چانس ہے کہ جو جمین کا مالک ہے اس کے پکچ میں ہی فیصلہ ہوگا لیکن آپ لمبے سمیے سے رہ رہے ہیں تو آپ کو یہ دعویٰ کرنا چاہیے اب اس میں بہت سارے تتھ ہیں بہت سارے پرکریہ ہیں آپ کیا کریں آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ مالکانہ حق کا دعویٰ کریں تو آپ کو گھر بنانے سے بھی روکا جا رہا ہے تو آپ جو ہے سیبل کوٹ میں یاچی کا دائر کر سکتے ہیں مالکانہ حق پرابت کرنے کیا اور اس لیے کہ آپ لمبے سمیے سے اس سمپتی پر رہ رہے ہیں لمبے سمیے سے آپ کا اس سمپتی پر مکان بنا ہوا ہے اب ڈپینڈ ہوتا ہے کہ آگے کا فیصلہ جو بھی ہو لیکن آپ کو بس ایک ادھکار پرابت ہے کہ آپ بھی اپنا دعویٰ پیس کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے یہ کہنے سرجی نمسکار یوپی میجاپور میرے فادر دو بھائی ہیں میرے پتا جی کے بڑے بھائی کے نام سے جمین جادہ ہے پتا جی کے نانا کا سمپتی تھا میرے بڑے پتا جی جو ہے دھوکے سے دو بھگا جمین اپنے نام کروا لیے ہیں یہ جمین دو نمبر بھائیوں کو جو ہے برابر حصہ مل سکتا ہے بلکل مل سکتا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سمپتی آپ کی پیترک سمپتی ہے تو پیترک سمپتی میں اگر مان لیتے ہیں کوئی ایک بھائی جو ہے وہ اپنے نام سمپتی کرا لیتا ہے ایک بھائی جو ہے وہ اپنے نام پر جو ہے اگر سمپتی کو سمپتی کو کرا لیتا ہے ٹھیک ہے کرا لیتا ہے تو بھی آپ کو گھبرانے کی جرورت نہیں ہے آپ کو کانونی ادھکار جو ہے وہ پرابت ہوگا آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر کہ آپ جو وہ غلط طریقے سے جتنی پروپرٹی اپنے نام سے کرایا گیا ہے اس پر آپ اپنا ٹائٹل کا دعویٰ کریں گے ٹھیک ہے اب وہ اس کے ایبز میں وہ اسپسٹ کریں گے کہ آخر جو ہے اگر مان لیتے ہیں کوٹ میں انہوں نے کہا کہ نہیں ان کا سیئر ہم دے چکے ہیں تو ان کو سارا کچھ ان کے جو دوارہ لکھت طور پر دینا ہوگا کہ آپ کو کہاں کہاں سیئر دیا گیا ہے آپ کو کتنا سمپتی پرابت ہوا ہے اور آپ کو کتنا پرابت ہونا چاہیے اگر وہ دھوکے سے غلط طریقے سے اپنے نام پر کرا بھی لیا ہے تو آپ کا اس پر قانونی ادھکار ہے اور وہ ادھکار آپ کو ملے گا اس ادھکار سے آپ بنچت نہیں رہ سکتے ہیں کسی بھی حالت میں وہ ادھکار آپ کو ملنا تیہ ہے اگلا سوال ہے کہ ہم نے بھی جمین کھری دی ہے اور وہ جمین تلاب میں جا رہا ہے اور اس کی فرجی جو بینامہ کربا رکھا ہے اس میں چھ سال پہلے جمین لی تھی اور وہ جو ہے پٹباری نے رکبہ دی ہے پچاس گج کا پلیز بتاؤ دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ نے جو جمین کھری دی تو جمین کا جو ایک طرح سے پجیسن ہوتا ہے جو نقصے میں ایک طرح سے درج رہتا ہے اس کے حساب سے اس کے حساب سے سب سے بڑی بات ہے جو آپ کے دستابیج میں درج ہے وہ جمین کا ایک اپروپر ناپی کرانے کے بعد اگر جمین صحیح میں طلاب میں ایک طرح سے جا رہا ہے آپ کی پروپرٹی تو پھر آپ وہاں پر کسی پرکار سے کوئی ایکسن نہیں لے پائیں گے رہی بات کوئی سمسیہ ہے اس سے سممندیت آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ کوئی جالساجی ہو رہی ہے تو آپ جو ہے اگر مالت پٹباری کے دورہ جو ہے غلط طریقے سے کوئی کار کیا جا رہا ہے تو آپ اپنا ادھکار کی بات کے لئے سیبل اپیل میں جا سکتے ہیں سیبل اپیل میں جا کر اپنا ادھکار کے لئے آپ بھپن کرتا ہے وہ طلاب میں جا رہا ہے وہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے وہ آپ کی جمین جب خریدی تھی اس سمیں وہ طلاب میں تھا یا نہیں تھا تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد سیبل اپیل میں جب یہ معاملہ جائے گا تو آپ اپنا ادھکار ہو سکتا ہے پرابط کر لیں اگلا سوال ہے ہماری پروپرٹی بٹبارہ نہیں کرنے دے رہے ہیں بڑا بھائی کیا کرے ہم کو جرورت ہے ماں اور تین کی گرام پنچائت بلالی جی کیا کریں جب آپ ادھکار لینا چاہتے ہیں تو گرام پنچائت تو بلانا پرے گا تو گرام پنچائت کا جو فیصلہ ہوگا اگر وہ لوگوں کو سوکار ہے جو آپ کے بھائی ہیں اگر وہ مانیں گے ٹھیک ہے نہیں مانیں گے تو پارٹیسن سوٹ میں آپ سوٹ جائیں ٹھیک ہے نہیں مانیں گے تو پارٹیسن سوٹ میں سوٹ جائیں گے بھٹ بارہ تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور اگر کوئی اس کو روکنا چاہتا ہے تو کسی بھی حالت میں نہیں روک سکتا ہے اس لیے جو بھائی ہے تو بھائی کا جو ادھکار ہے اس ادھکار سے کوئی ونچت نہیں رہ سکتا ہے تو یہاں پر میں آپ بتا دوں کہ بھٹ بارہ اگر نہیں کرنے دے رہا تو کوئی دکت نہیں ہے سب سے پہلا کام کہ آپ گرام پنچائت سے پریاس کریں کہ آپ کے سمجھ سیا کا حل نکل جائے اگر نہیں نکلتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے آپ کو پارٹیسن سوٹ کر اپنی سمپتی پر قانونی جو ادھکار ہے وہ پرابط کر لینا ہے میں نے اور پورے پریوار نے پیسے جور کر لون پر مکان لیا جیسے ایم آئی میں اور میرے بھائی دونوں مل کر باہر رہے ہیں لیکن مکان کی ریجسٹری میری پتنی کے نام پر ہے اب میری پتنی مکان پر اپنا پورا حق جمع رہی ہے اور بھائی اور اس کی پتنی کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دے رہی ہے اب اس کیس میں کیا کریں کہ بھائی کے ساتھ نہ انصافی نہ ہو بہت دنیواد آپ کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے جو ہے ادھکار کی بات کی ہے سب سے پہلے دیکھیں میں آپ بتا دوں آپ کو اپنے بھائی کا ساتھ دینا ہے پتنی کے اوپر کیس کرنا پرے گا سمپتی کو پرابط کرنے کے لئے سمپتی میں حق پرابط کرنے پڑی بار میں سمبلت بھائی کا بھی سہیوگ رہا یہ بات آپ کو کوٹ میں سویکار نہ ہوگا سمپتی کو جمین کو کھردنے میں چھوٹے بھائی کا سہیوگ ہے آپ کے جو بھائی ہیں ان کا سہیوگ ہے اس بات کو سویکار نہ ہوگا اور اگر آپ اس بات کو سویکار کریں گے تو آپ اس سمپتی کو پرابط کر سکتے ہیں جو سمپتی ہے اس کو پرابط کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے اس لیے کہ پتنی کے پاس پورا پروف ہونا چاہیے کہ ان کی پتنی کے دوارہ پتنی کے دوارہ یہاں پر سمپتی جو ہے سمپتی کیسے پرابط کیا گیا یہاں پر پرابط کیا گیا اس کا پورا پرکریا ہونا چاہیے کہ پروف ہونا چاہیے کہ وہ پیسے کہاں سے لائے کہاں سے پیسہ دیا گیا لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے پتنی کے نام پروپرٹی کھڑی دلیا اب بھائی کے ساتھ نائنصافی کیا جا رہا ہے تو آپ اگر اپنا سپورٹ بھائی کو دیں گے وہ سمپتی پرابت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دب لیں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کلیدیہ ہند